بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیک کا خوبصورہ سا ڈیزائن تو چلو آج کسی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں میں نے بکرم لے لیا ہے اور اس کو فولڈ کر لیا ہے بکرم کی جو لمبائی ہے وہ ساڑھے گیارہ انچ ہے اور اب میں یہاں اس کے سینٹر میں پون انچ پہ اس طرح سے پہلے نشان لگا لوں گے اور ٹو پینٹ فائیو انچ میں اس کی لمبائی کا ایک ہم نشان لگا لیں گے اور اب ہم اس کو جو ہے وی شیپ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی لمبائی میں اس طرح سے جو ہے ایک انچ پہ ہم ایک سیدھی لائن جو ہے وہ لگا لیتے ہیں اور اوپر سے بھی اسی طرح سے ایک انچ پہ ہم جو ہے وہ سیدھی لائن لگا لیں گے اس طرح سے وی شیپ میں اور اب ہم جو بکرم کی ہے وہ کٹنگ کر لیں گے تو نیک کے جو نیچے والے پٹی ہے اس کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے اور اب ہم نیک کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے بکرم لیا اس کو فولڈ کر لیا فولڈ کرنے کے بعد نیک کی جو چڑھائی ہے وہ تین انچ رکھیں گے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ ساڑھے چار انچ رکھیں گے اور اب ہم ان نشانوں کو جو ہے وہ پہلے ملا لیتے ہیں تو نشانوں کو ملانے کے بعد اب ہم نیک کو جو ہے وہ رون شیپ دے دیں گے اور باہر والی سائٹ پہ پوننج پہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم ایک اور اس کی رون شیپ دے دیں گے اور اب ہم نیک کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو اسی دوران چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھا کریں تاکہ ڈیزائن کی بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آسکے تو جس طرح سے آپ میرے دامن کے ڈیزائن کو دیکھتے ہیں تو پلیز نیک کے ڈیزائن یا سلیو کا ڈیزائن ٹروزر کا جو ڈیزائن ہوتا ہے میں بھی جائےً فیبریک پر پیسٹ کر لیں اور ہم ہوں نیچے والا نیک بھی جو ہے وہ فیبریک پر پیسٹ کر لیں فیبریک پر پیسٹ کرنے کے بعد detteur نیکی نے فیبریک ہے یہ سیڈوں سے اس کی کٹن کر لیتے ہیں خلف انچ میں نے فیبریک کو چھوڑا ہے اب ہم یہاں پر کٹ لگا لیں کٹ لگانے کے بعد یہاں پر یہ گم سٹک لیا ہے تو اس کو بھکرم پر لگا لیتے ہیں مکرم پہ لگانے کے بعد اب ہم اس طرح ہاں سے یہ جو فیبریک ہے ایکسٹرہ اس کو اس کے اوپر پیسٹ کر دیں گے تو دونوں طرف سے ہم اسی طرح سے گم جو ہے وہ لگا لیتے ہیں اور فیبریک کو جو ہے وہ پیسٹ کر لیں گے اور نیچے والی سائٹ پہ بھی اسی طرح سے جو فیبریک ہے ایکسٹرہ اس کو بھی اسی طرح سے پیسٹ کر لیں گے تو نیچے والی نیک جو ہے وہ ہمارا ready ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے شیٹ کا فرنٹ لیا ہے اور اس کو اُلٹا رکھا ہے اور اس کے اوپر نیک کو ہم نے رکھا ہے سینٹر میں اور اب ہم یہ نیچے والی جو نیک پٹی ہے اس کو اس طرح سے رکھیں گے اس کے سینٹر میں اور یہاں ہم نشان لگا لیتے ہیں یا اسی طرح سے اس کو سٹ کرنے کے بعد اب ہم یہ پہلے وی شیپ جو ہے اس کو سٹچ کر لیتے ہیں تو آپ چاہیں تو پہلے نیک کو جو ہے اوپر سے کٹنگ کر کے اور اس کے بعد وی شیب بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں جو ہے ایسے ہی نیک کو سٹیچ کر لوں گی اور اب ہم اس کا جو ایکسٹرا یہ والا فیبرک ہے اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کو پلٹ لیتے ہیں تو اس کو پلٹنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر پہلے کنارے کی جو ہے وہ سلائی لگا لیں گے تو یہ والی سلائی جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے اور اب ہم اس کی باہر والی سیڈ پہ ہم لیس کو جو ہے وہ سٹیچ کر لیتے ہیں تو ہم بلکل اس پٹی کے نیچے لیس کو رکھیں گے اور اس کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس طرح سے اس کا کونہ بنا لیں گے اچھی طرح سے لیس کا تو ایسے ہی پوری لیس کو اس پٹی کے نیچے جو ہے وہ ہم سٹیچ کر لیتے ہیں تو لیس کو ہم نے سٹیچ کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ نیک لے لیا ہے اس کا ایکسرا جو فیبریک ہے اس کو ہم سیڈ سے فولڈ کر لیتے ہیں تو فولڈ کرنے کے بعد اب ہم بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ جو ہے پہلے سلائی لگا لیتے ہیں تو سلائی ہم نے لگا لیا ہے اور اب ہم اسی سلائی کے اوپر جو ہے وہ لیس کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو ایسے ہی پورے نیک پہ جو ہے وہ ہم لیس کو سٹیچ کر لیں گے پہلے تو اسی دوران چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ میرا آج کا یہ جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ آپ سب کو کیسا لگا تو لاز کو سٹیچ کرنے کے بعد اب ہم نیک کو اس طرح سے سینٹر میں سے فولڈ کریں گے اور اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور اب ہم اس طرح سے اس نیک کو جو ہے وہ شیٹ کے اوپر رکھیں گے سیدھی سائیڈ پہ اور بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم سلائی لگا لیتے ہیں تو ایسے ہی دوسری طرف کا نیک جو ہے وہ بھی ہم اسی طرح سے سٹیچ کر لیں گے تو نیک کو ہم نے سٹیچ کر لی ہے اور اب ہم اس کے سینٹر میں جو ایکسٹر فیبریک ہے اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس طرح سے کٹ لگا لیتے ہیں اور اس کو پلٹ کے اس کے کنارے پہ جو ہے وہ ہم سلائی لگا لیں گے تو ایسے ہی پورے نیک پہ جو ہے وہ دونوں طرف سے ہم سلائی لگائیں گے کنارے کی تو سلائی ہم نے لگا لی ہے اور اب ہم اس کی اُلٹی سائیڈ پہ اس طرح سے ترپائی کر لیں گے نیک کی تو نیک کو جو ہے وہ ہم نے سٹیچ کر لیا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس طرح سے اس لیس میں سے جو ہے وہ جو اس کے پھول ہیں وہ نکال لیتے ہیں اور اس کے سینٹر میں جو ہے وہ ہم گم کی مدد سے ہم اس کو پیسٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر جو پرل ہیں وہ ہم سٹیچ کر لیں گے سوی دھاگے کی مدد سے تو آج کا ہمارا یہ جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی خوبصورت اور سمپل سا ہمارا یہ نیک کا ڈیزائن ہے اگر آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ میرے آج کا یہ ڈیزائن کیسا لگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ اب تک اللہ حافظ